بسم اللہ الرحمن الرحیم سو نمبر پر مشتمل پیپر ہوتا ہے جس میں پانچ نمبر کی مروزی مطابقت اور غروف کا جائز استعمال اس پر ممنی ہوتا ہے میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ مطابقت کیونکہ اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے اور اردو قوائب کا نہ تو ہم اتنا خیار رکھتے ہیں نہ ہی اس کو جاننے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کا معلوم ہو کہ اس جگہ پہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلیش کے اندر گرامر کا استعمال صحیح طور پر ایک لکھاری کو لکھنے کے قابل بناتا ہے اور اس میں کسی قسم کا پھر غلطی کی گنجائش نہیں رہتی میں نے یہ سوچا کہ یہ تربہ کے لیے پانچ نمبر کا سوال ہے لیکن اس طالب علم کے لیے جو میڈیکل انجینئر میں داخلہ لینے کا وہاں ہے اس کے لیے ایک نمبر بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے تو یہ مطابقت سب سے پہلے تو آج صرف آج کا لیکن مطابقت اور اس سے بھی پہلے اس جو اس کی تعلیف لکھی ہے اس کے اوپر آمد کریں گے اور تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے اس کو بزاحت کرنے کی ایک ایک کر کے مطابقت تربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ہونا موافق ہونا یا برابر ہونا کی ہے قبائل کے مطابق اس سے مراد فائل کا فیر مفہول زمین اور صفت کے ساتھ درست اور ٹھیک استعمال ہے اب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے طلبہ کو یہ نہیں پتا کہ فائل کیا ہے مفہول کیا ہے فائل کیا ہے زمین کیا ہے اور صفت کیا ہے میں نے سب سے پہلے آج کے لیکٹر میں یہ ایک ارادہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا اور الحمدلکہ الحمدللہ سبح الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی میں اپنا کہ الحمدللہ میرا اینگلیش ہی ہے اس کے بعد ہے فرم اردو اور اب الحمدللہ اردو کے ساتھ ساتھ انگلیش کا بھی استعمال کرنے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے اصل بات یہ ہے استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو سمجھا پائے جو کہ بہت زیادہ آسان کر کے اس کو سمجھا سکے اب ہم بات کرتے ہیں فائل اس جسل کو کہتے ہیں جو فائل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے جیسے اسلم نے خط لکھا اس میں اسلم جو علم وہ فائل ہے اور انگلیش کے اندر یہ سبجیکٹ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ میں کوئن کر رہا ہوں گی سبجیکٹ میں اس کے بعد فائل ہے ورگ کہتے ہیں اسے انگلیش میں وہ قلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے جیسے سعید نے روٹی کھائی اب یہ سعید کا روٹی کھانا ایک زمانے کے ساتھ تعلق ہے یعنی کہ یہ فائل ماضی کی بات کیا اس کے بعد ہمارا پفول اسے انگلیش کے اندر اوگجیکٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوگجیکٹ اسن مفہول وہ اسنے مجھ تک ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کریں جس پر کوئی کام واقع ہو جیسے لکھا ہوا یعنی کہ لکھا ہوا ہے کسی کے حادثہ مفہول کام ہوا ہے زمیر جسے انگلیش کے طرح پر آراؤن کہتے ہیں وہ اسن جو کسی دوسرے اسن کی جگہ استعمال کی جائے ہیں جیسے وہ ان اسے تم انہیں وغیرہ اب یہ زمیر کا استعمال ہے اس کے بعد ہے آخری سفر وہ اس میں نقرہ جو کسی جاندار اور بے جان کی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کریں جیسے نیک گنگا خوبصورت اب اس میں میں آپ کو یہ تھوڑا سا مادرت سے ٹھیک ہے اب ہی ہم دیکھنے ہیں کہ یہ میں نے اوپر آپ سے بات کیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اندر تمام کا آپس میں ربط ہونا مطابقت ہونا یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ اس میں مطابقت ہونا کتنا ضروری ہے اور مطابقت کیا ہے اب ہاں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے کہ فائل مفہول کے ساتھ کیسے مطابقے ربط ہے فائل کی مطابقت فیل کے ساتھ کیسے ہوتی ہے ضبیر کی مطابقت صفت کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اور ان پانچوں کا آپس میں ربط ہے جو کہ ہمارا پپر کے ساتھ اس کا تعلق ہے سب سے پہلے میں نے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کیا اگر میں ڈائنائٹ آپ کو اس کے لیکچر کی جانب دے جاتا کہ مطابقت کا لیکچر آپ کو دیا جائے اور اس میں چند قواعد ہیں اصول و ضوابط ہیں جن کے تحت ہم بات کریں گے لیکن میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سے بھی پہلی ایک سٹیٹ ہے جو کہ اس کے متعلق آپ کو آگاہ کروں آپ کو بتاؤں آپ کو علم وہ فائل کیا ہوتا ہے مفہول کی بات کر رہے گی مفہول کیا ہوتا ہے ضمیر کی بات ہے ضمیر کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارا وہ اپنا ضمیر ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ضمیر کی پٹ کافتن سائنس ہونی چاہیے خلیش وہ اندر کا ضمیر ہمارا ہوتا ہے وہ اس کو جگانا بھی جوڑی ہے اگر وہ جان گیا کچھ ساری دنیا کو تم سو گے سو یہ دنیا کو جگا سکتے ہو اور یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس ضمیر کی ہم بات کرنے جو پرنون کی جگہ پرنون جسے انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ استعمال ہو جائے کسی اسم کی جگہ انشاءاللہ تعالی اگرہ لیکٹر جو مارا ہوگا وہ اس کے متعلق جتنے اس کے قوائے میں ہیں مطابق کے اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی میں برمور کوشش کروں گا امید کرتا ہوں آپ سب تھیلیر سے ہوں گے انشاءاللہ اس لیکٹر کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے ضرور اس میں مجھے کومنٹ کرنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ صرف آپ کو کیسا لگا اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی رائے آپ پیش کریں گے تو میں بڑا اس کو خوشش دلی سے کبھول کروں گا کہ آپ لوگوں نے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ سے جو نمو میری رحمائی کی ہے اور میں رحمائی کرنے والے لوگوں کو بہت پسند رکھتا بہت شکریہ السلام علیکم